آپ دیکھ رہے ان فوکس نیوز میں ہوں ارشد ڈار ہر روز آپ تک کوویڈ نائنٹین کی حوالے سے کرونا وائرس کی حوالے سے ہم آپ تک اپ ڈیٹس پہنچاتے ہیں اور جو یہاں کے حالات یا واقعات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ وہ معلوم ہوگا اگر پیچھے کچھ ہفتے پہلے کی بات کریں گے تو ہماری جو فارمر لیفنر گورنر تھے انہوں نے کہا تھا کہ شاید کچھ دنوں بعد فور جو انٹرنیٹ ہے وہ ریسٹور ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد وہی جو یہاں پہ ریزنز بتائے جاتے ہیں سیکیورٹی ریزنز ہے یا کچھ اور ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہاں پہ فور جی ریسٹور نہیں ہوگا لیکن آج کے دن کے حوالے سے کر بات کریں گے جو آج صبح ایک اچھی خبر یہاں پہ لوگوں کو سننے کو ملی جب یہ خبر آئی کہ شاید پندر آگست کے بعد فور جی ریسٹور ہو سکتا ہے لیکن ڈسٹرک وائز ہو سکتا ہے فور جی کے ریسٹوریشن کے حوالے سے بات کریں گے کیا ڈسٹرک وائز اس کو ریسٹور کرنا صحیح ہوگا اگر ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ گلوبل ورلڈ ہے فنگر ٹپس پہ دنیا کو نچانا ہے اس کے بعد آپ ایک سال سے یہاں کے لوگوں کو اس چیز سے محروم رکھتے ہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہی ایک ہے امجد ان سے بات کرتے ہیں امجد جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن جو آئی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ شاید پندر آگست کے بعد ہم اکثر یہ لفظ شاید لگاتے ہیں جو ایسا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار بھی کئی بار یہ کہا گیا پھر وہی جو ریزنز ان کے پاس ہوتے ہیں وہ بتایا جاتے ہیں تو اس بار بھی ہم کہیں کہ شاید پندر آگست کے بعد دسٹرک وائز 4G ریسٹور ہو سکتا ہے تو آپ اس دسٹرک وائز لفظ کو کس طرح سے لیتے ہیں شاید سے شروعات کریں گے جب تک ہوگا نہیں تب تک ماننی سکتے ہم لوگ کیونکہ پہلے بھی orders آئے ہیں پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ orders fake ہیں پھر اس کے بعد میں باتیں آئیں کافی ساری راجنی تک گلیاروں میں پانچ آگست کے بعد چلے گا اب فیلال فائنیلی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پندرہ تک چلے گا دیکھتے ہیں کتنے تک آئے گا پندرہ اور کیا وہ اسی سال کا پندرہ ہوگا یا اگلے سال کا پندرہ ہوگا یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن جس طرح سے فیزڈ مینر میں بتایا جا رہا ہے یہ کوئی کوئی کوویڈ 19 کا لاغ لاؤن نہیں ہے جس کو انڈلاغ کرنا تو فیزڈ مینر میں ہی کرنا پڑے گا ضروری ہے کہ پہلے آٹو والوں کو چھوڑیں گے پھر کیاپ والوں کو چھوڑیں گے یہ ایک ایسی سرویس ہے جس کی ضرورت ہر کسی کو ہے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلی بات گھر کے اندر بیٹھے تو آپ کو انہیں کچھ تو ایسا پروائیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ گھر کے اندر بیٹھنا میں انٹرسٹڈ ہو تو جی انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کو بفر کرنا پانچ منٹ کے ویڈیو کو پندرہ منٹ میں دیکھنا کوئی پریفر نہیں کرے گا اور کوئی گھر پہ نہیں بیٹھے گا اس چیز کے لئے اگر ڈسٹرک وائز کی ہی بات کریں گے تو جتنے بھی ڈسٹرکس ہے چاہے بڑھگام ہو باراملا ہو سری نگر ہو ساؤت کشمیر پورا ہو تو ان ڈسٹرکس میں ایکٹیوٹیز جو آپ کو معلوم ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے دیکھی گئی ہے تو کیا وہ سب دیکھنے کے بعد یہ صحیح ہوگا کہ وہ وہاں پہ ریسٹور ہوگا دیکھیں یہی تو سب سے بڑا سوال ہے جمہوں میں آپ جمہوں ڈسٹرک کے اندر ریسٹور کریں گے اب سوال یہ ہے کہ کشمیر میں آپ کہاں پہ ریسٹور کریں گے کشمیر میں آپ کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو والٹائل نہیں ہے کشمیر میں جو ڈسٹرکٹ آپ کے والٹائل نہیں ہے وہاں پہ دکت یہ ہے کہ وہاں پہ پوپیلیشن ایسی اتنی نہیں ہے سٹوڈنٹس گراج پوپیلیشن نہیں ہے کیونکہ جو میجر پوپیلیشن سٹوڈنٹس کی ہے ینگ لوگوں کی ہے وہ ایسے دسٹرکٹس میں ہے جیسے کہ آپ کو سنٹرل کشمیر میں بارہ ملا رکھ لیجیے نورت میں آپ نورت میں بارہ ملا رکھ لیجیے سنٹرل کشمیر میں بڑھگام دسٹرکٹ ہے شرینگر ہے ساؤت کشمیر میں انتناک وغیرہ ہے تو ولٹائل آپ کے سارے ایریا سے آپ کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ انٹرنیٹ کو نورملی ریسٹور کر سکتے ہیں آپ گاندرپل دسٹرکٹ میں ریسٹور کریں گے کتنے پسند سٹوڈنٹس جو گاندرپل میں رہتے ہیں جمہو کشمیر کے اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم لوگ دسٹرکٹ میں پورے ڈیویزن میں ایک ہی دسٹرکٹ میں ریسٹور کریں گے سارے سٹوڈنٹس وہی پہ رہتے ہیں آپ لوگوں نے ٹریویل بند کا رکھا ہے اس پر گائید لائنز آف دی کوویڈ نائنٹین ایس اوپیز کے حساب سے ہم ٹریویل نہیں کر سکتے ایک دسٹرکٹ سے دوسرے دسٹرکٹ میں کیونکہ سیریز آف گرین زونز ہمیں دسٹرکٹ میں ٹریویل کرنا ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ ٹوٹل ایک ہی بانڈی پورا دسٹرکٹ ایسا ایک لوگ دسٹرکٹ ہے جو گرین زون ہے باقی سب ریڈ زون ہے تو سٹوڈنٹس باہر کہاں سے آئیں گے انٹرنل دسٹرکٹ پہ اپنے کنیکٹنگ دسٹرکٹ پہ اور کہاں سے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے کہاں سے وہ اپنے ریسرچز پوری کریں گے کہاں سے وہ اسائنمنٹ پورے کریں گے کہاں سے وہ ویب نیٹ جوائن کریں گے ایک طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ایکزیم ہونا ہی ہونا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دسٹرکٹ وائی چھوڑا جائے گا ٹو جی پہ تو جو آن لائن کلاسیز ہے یا اسائنمنٹس اپلوڈ یا دوملوڈ ہے جو پڑائی ہوتی ہے وہ ٹو جی پہ impossible ہے اس کے بعد آپ یہ آرڈر نکالتے ہیں کہ ایکزیم دینا ہی دینا ہے تو سٹوڈنٹس کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا ہمیں لگتا ہے پھر جیسے انہوں نے کہا ہے کہ دسٹرکٹ وائی چھوڑا جائے گا ویسے دسٹرکٹ وائی چھوڑا جائے گا سب سے بڑا سلوشن ہے کیونکہ سرکار بھی اس چیز کو جانتی ہے اور مانتی ہے کہ سٹوڈنٹس ٹو جے انٹرنٹ پہ نہیں پڑ سکتے بے شک جیسی بھی ریپورٹس آئے کیونکہ گورنمنٹ کے ایسے کافی سارے کالیجز ہیں جنہوں نے آف لائن موڈ سٹارٹ کیا بڑھائی جنہوں نے سٹوڈنٹس کو پینڈرائیز میں ڈیٹا دینا شروع کیا من کا ریزن کیا ہے ڈیٹا دینے کا پینڈرائیز میں یہی ہے کہ وہ آن لائن نہیں کر سکتے انہیں بھی معلوم ہیں اس کے بعد میں انٹرنٹ سرویسز کی وجہ سے جمو کشمیر کے اندر جو آن لائن ایگزامنیشنز ہونے تھے وہ پوسٹ پور ہوئے کیونکہ جس دن یہاں پہ ایگزامنیشنز تھے اس دن یہاں پہ انکاؤنٹر بھی تھا آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ شرینگر کے اندر انکاؤنٹر ہوا تھا ڈاؤن ٹاؤن میں اس دن کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس تھے جن کے انٹرنل ایگزامز کنڈکٹ ہونے تھے سائنمنٹس کے اسیسمنٹس کنڈکٹ ہونے تھے ایک اہم جو کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے جو ایگزامز کی حوالے سے اگر ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ایگزامز ہمیں لینا ہی لینا ہے تو اس کے بعد آپ فور جی ڈیسٹرک وائز شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں جیسے ہم ہمیشہ شاہد کہتے ہیں اور ہم ان ٹیچرز کو سلوٹ کرنا چاہیں گے جو ٹو جی سپیڈ پر اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ہم ان سٹوڈنٹس کو سلوٹ کرنا چاہتے ہیں جو ٹو جی سپیڈ پر پڑھتے ہیں اور ہم ساتھ ہی ساتھ ان پیرنٹس کو بھی سلام کرنا چاہتے ہیں جو اتنی پیشنٹس رکھتے ہیں کہ آپ اس ٹو جی کی سپیڈ پر بچوں کو ایک ہی جگہ رکھ کر وہ کلاسز ایٹنٹ کروائے جو کی نا کے برابر ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بات کریں گے تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تھا اپنی ٹیلیویز سکرین پر آج کافی ساری مومنٹ جو ہے وہ سڑکوں پر دیکھنے کو ملتی ہے جو لوگ ڈاؤن کے کافی ساری فیزز یہاں پر دیکھنے کو ملے تھے اور ایک بار پھر یہاں پر ہمارے کشمیر میں لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اس کے بعد پچھلے ایک دو دنوں سے جو ریلیکزیشنز تھی ہلکی فلکی ریلیکزیشنز جہاں پر دیکھنے کو ملی لوگ اچھی خاصی تعداد میں سڑکوں پر گوم رہے ہیں لیکن جو پولیس کے اہلکار ہے جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ اس بات کا خیال رکھ رہی ہے کہ ہر ایک جو شخص سڑک پر گوم رہا ہے کام کر رہا ہے کیا وہ ایس او پیز کو فالو کر رہا ہے کیا وہ ماسک پہنا ہوا ہے تو ہم یہ گزارش بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں جو اب یہ سپریم کورٹ کی ایک نوٹفکیشن آئی ہے کہ شاید پندرہ آگس کے بعد ڈسٹرک وائز فور جی ریسٹور کیا جائے گا جو یہاں کا سٹوڈنٹ جو ایک سٹوڈنٹس ہے ٹوریزم سیکٹر ہے بزنس سیکٹر ہے فور جی ریسٹور ہونے کی وجہ سے شاید وہ کسی حد تک چین کی ساتھ لے سکتے ہیں کیمرمن خان مدصر کے ساتھ ارشد ڈار ان فوکس نیوز کشمیر